دلی ہائی کورٹ میں پیچ دمبرم کی بیل پر جو سنوائی ہوئی تھی گروار کو اس میں انہیں دو بڑے جھٹکے لگے تھے جو اس وقت پتہ نہیں چل پایا تھا دراصل پیچ دمبرم چودے دن کی جوڈیشل کسٹڈی میں تھے پانس تاریخوں نے بھیجا گیا تھا پانس ستمبر کو تو ایسے میں انہیں ستمبر کو ان کی دوارہ سنوائی ہوتی ہے جوڈیشل کسٹڈی ختم ہو جاتی اور ایسے میں جب دلی ہائی کورٹ وہ پہنچے تب کیونکہ اگریم جمانت کی پہلے ہی سپریم کورٹ بنا کر چکی ہے اس نے ایڈی سے بھی پوچھا ہے ایڈی کے جو وکیل تھے تو شار مہتا سولیسٹر جنرل انہوں نے یہ کہا کہ ایڈی تیہ کرے گا کہ کب کسٹڈی میں لے کر پوستاش کرنی ہے یہ آروپی تیہ نہیں کرے گا تو ایسے میں ایڈی نے سمیں مانگایا کہ جب وقت ہوگا تب وہ کسٹڈی میں لے لیں گے یا کسٹڈی میں لینے کی اپلیکیشن دیں گے دراصل ایڈی کو کئی جو جانکاریاں اور لینی ہیں جو کئی سے ویریفیکیشن کرنا ہے ویدیشوں سے ویریفیکیشن کرنا ہے اس کی رپورٹ آئے گی اس کی آدار پہ وہ پیچ دمبرم کو گریل کرنا چاہیں گے ایسے میں وقت ہے تو کورٹ نے سی بی آئی کو ایک نوٹس دیا کہ آپ ہمیں سات دن کے اندر بتائیں کہ پیچ دمبرم کو اگر بیل پہ بھیجیں تو کیا پریشانی ہے حالانکہ وکیل نے یہ کہا کہ وہ ایویڈینسز کے ساتھ شیڑکھا نہیں کر سکتے ہیں اور اسی آدار پر انہیں اگریم جمانت نہیں ملی تھی سپریم کورٹ کی تو ایک بڑی دکت یہ آگئی کہ اگر وہ تیہی ستمبر تک تھیار جیل میں رہتے ہیں کیونکہ سات دن کا انہیں سمیں دیا ہے سی بی آئی کو تیہی ستمبر تک رہتے ہیں تو سولہ ستمبر کو پیچ دمبرم کا جنم دن ہے تو وہ جیل میں منہ تیہ ہو گیا سولہ ستمبر تک اور کوئی فیصلہ نہیں آتا کسی اور کورٹ میں نہیں جاتے کوئی ایسا اپائی نہیں کر پاتے کبھل سببل ان کے لیے تو ان کا جنم دن تیار جیل میں منہ تیہ ہے آنکہ اگلے دن یعنی سترہ ستمبر کو پی اے موڈی کا بھی جنم دن ہوتا ہے اور پی اے موڈی ان پر نشانہ بھی ساتھ چکے ہیں کیسے بیل کے لیے پریشان ہے پیچ دمبرم رانچی کی ریلی میں یہ انہوں نے نشانہ سادھا تھا اب دوسرا جو جھٹکا لگا وہ یہ کہ پیچ دمبرم چاہتے تھے کہ انہیں تیہاڑ میں رہتے ہوئے کھانا گھر سے ملے اور ساتھ میں پر ڈے ان کی فیملی کا کوئی نہ کوئی صدق ان سے ملنے آنا چاہیے اس کی جاجت ملے اس کے لیے کورٹ نے دونوں ہی ان کے ان روڈ ٹھکرا دیے ہیں نا تو کھانا گھر سے ملے گا انہوں نے اتنا تک کہا گیا کہ آپ تو کبلتی 74 سال کے ہیں 84 سال کے ہیں چوٹالہ جیل میں بند ہیں اور جیل کا ہی کھانا کھانا کھاتے ہیں ایسے میں آپ کو جیل کا ہی کھانا کھانا پڑے گا اور دوسرے آپ کا دیلی آپ کا کوئی فیملی کا پریجن آپ سے کوئی بھی وقتی نہیں مل پائے گا کیونکہ وہ جہاں رول ہیں کہ ہفتے میں ایک یا دو دن کے تب ہی آپ کو ملاقات ہو سکے گی اور تب ہی وکیل مل سکیں گے تو یہ بڑی بات تھی کہ دو بڑے جھٹکے جنم دن جیل میں منت ہے اور دوسرے انہوں نے نہ گھر کا کھانا ملے گا نہ روز کوئی بندہ ملنے آئے گا تو یہ چیدنبرم کے لیے واقعی میں بڑی دکت ہو گئی ہے باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیا نیو سبسکرائب کریں انکبر نمسکار انکبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں